ڈیابیڈ وارنڈر نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا ٹیسٹ کرکٹ سے پاکستان آسٹریلی کے جو ٹیسٹریز چل رہی ہے اس میں ٹیسٹ کرکٹ سے رٹائرمنٹ لے لیں گے پر اس کے بعد انہوں نے ون ڈے اوڈی اے کرکٹ سے بھی رٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جہا دوستو آج انہوں نے رٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اوڈی اے کرکٹ سے بھی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آسٹریلیٹ ٹیم کو میری ضرورت پڑی اور میری فارم برقرار رہی 2025 کی چیمبرنز ٹروفی میں تو میں سوچوں گا اس کو کھیلنے کے بارے میں برد میں ابھی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ کا اور اس کے بعد میں فوکس کروں گا فرنچائز کرکٹ کے لئے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ میری تھوڑی سی ٹریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے اور میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اوپر فوکس کروں اور یہاں پہ دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دیویڈ وارنر ان پلیئروں میں سے ہیں جنہوں نے ہنڈرڈ ٹیسٹ ہنڈرڈ اوڈی آئے اور ہنڈرڈ ٹی ٹوینٹی میچز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی ان کے ٹی ٹوینٹی میچز تو نائنٹی رائنے پر وہ ایک میچ کھیلیں گے تو وہ ان پلیئروں کے لئے سمیں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے تینوں کرکٹ کے تینوں فورمیٹ کے اندر ہنڈرڈ ہنڈرڈ میچز کھیلے ہوئے تو دوستو آپ لوگوں کیسی لگی ڈیویڈ وارنر کی یہ جنڈی ان کے ریٹائرمنٹ تک کی مجھے کمپلیٹ کر کے بتائے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈیویڈ وارنر ریٹائر ہو جائے ابھی مجھے یہ بھی کمپلیٹ کر کے بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پیس کریں